موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اوفیلی آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کب لوگ یہاں صبح صبح کا ٹائم تھا اور بارش آگئی ہمارے تو بلکہ بستر بھی آج گیلے ہو گئے آدھے بستر ہم نے اٹھا لیے تھے آدھے ابھی اٹھا رہے تھے تو بارش آگئی اچانک سے اتنی زیادہ بارش آئی بہت زیادہ موصلہ دھار سٹارٹ ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ فرش بھی کیوں نہ دھول جائے فرش بھی دھولیا تھا پھر میں نے پھر میں نیچے آگئی ناشتے کا ٹائم تھا سب سے پہلے میں نے اکرا کا کسٹرڈ جو ہے نا وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اس لیے کہ تھنڈا ہو جائے گا تب تک جب تک ہم ناشتہ کر لیں گے یہ بھی تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اکرا کو بھی ناشتہ کروا دوں گی اس لیے میں نے سب سے پہلے اکرا کا کسٹرڈ بنایا پھر میں نے بچوں کو ناشتہ دے دیا بچے دودھ کے ساتھ بریڈ مانگ رہے تھے اور میں دودھ کے ساتھ بریڈ فرائی نہیں کرتی ایسے ہی دے دیتی ہوں بچوں کو تو یہاں مانور سبائنہ اور احمر شاہزادہ ہے انم کا بیٹا یہ تینوں بچے بیٹھے ہوں یہ ٹیبل پر ناشتہ نوش فرما رہے ہیں پھر ساتھ ہی میں نے دودھ بائل کر لیا دودھ بھی رکھا ہوا تھا میں نے بائل ہونے کے لیے وہ بھی ہو گیا میں اسے کسی سیپریٹ برتن میں نکال دوں گی پھر اسی پین میں میں اپنی چائے اور انم کی چائے بنا لوں گی ناشتے میں میں نے چائے اور بریڈ لے لی تھی انم کا اور میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے بچے باہر ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے اور میں نے سوچا چلو ہم اندر کمرے میں کارپٹ پر چلے جاتے ہیں انم اور میں روم میں آ گئی تھی کارپٹ پر ناشتہ کر لیا تھا ہم نے تو یہاں تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم تھا سبحان علی سبزی لے آیا تھا آج یہ ماں نور اور سبینہ کہہ رہی تھے ماما آلو شوربے والے بنا لو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں یہی منگوا لیتی ہوں اور آج کے ویڈیو میں میں نے ان سسٹر کا تھینکس بولنا ہے جو مجھے پیار بھرے کومنٹس کرتی ہیں اور میری ویڈیو کو پسند کرتی ہیں لائک کرتی ہیں اور ماشاء اللہ کا میسج کرتی ہیں ایک سسٹر آئی تھنک انڈیا سے ہیں انہوں نے بھی مجھے لائک کیا میری ویڈیو کو اور کومنٹس بھی پیار بھرا اچھا کومنٹ کیا اور ایک سسٹر ہیں وہ بھی ولوگر ہیں یونیک کام سے ہیں اور وہ بھی میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں تو تھینکس سسٹر آپ دونوں کا جو میری ویڈیو کو پسند کرتی ہیں دیکھتی ہیں اور پیار بھرا کومنٹ بھی کرتی ہیں دل کی گہرائیوں سے تھینکس بولتی ہوں آپ کو تھینکیو بہت تھینکیو یار آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آرڈینس کی کیونکہ آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ ہی میری طاقت ہیں آپ ہی میری سپورٹ ہیں ہمت ہیں آپ مجھے ہمت دیں گے تو میں ہمت کروں گی آپ میری طاقت بنیں گے تو مجھ میں طاقت آئے گی یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا موٹر میں نے چلا چکی ہوں میں نے سوچا دوپہر کی کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے موٹر چلا لوں پانی فیل کر لوں اور لائٹ کا کوئی پتا نہیں ہوتا کیونکہ موسم بھی صبح سے ایسا ہی ہے اور لائٹ کا کوئی پتا نہیں تھا اس لئے میں نے ٹینکی بھی فیل کر لی اور دوپہر کے کام سٹارٹ کر دی ہے یہاں پہ سبحان علی بندگو بھی مانگنے لگ گیا اور اتنی اس نے مسکے لگائے میں نے تو سوچا تھا کہ چلو ایک ہی سالنڈ میں کام چل جائے گا ڈبل فٹیک نہ ہی پڑے تو بہتر ہے بٹ اس نے بہت زیادہ مسکے لگائے مجھے اس پہ پیار آ گیا میں نے اسے بندگو بھی کا سالنڈ بنا دیا ایزی اور کوئی کسی ریسیپی ہے میں نے ایک ہی برتر میں دو آلو کٹ کیے دو بھی نہیں ہے ہاف آلو کٹ کیا تھا اور اسی میں بندگو بھی کا ہاف پھول جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر دیا ٹیمارٹر اور پیاز جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر کے ایک ہی ٹائم میں میں نے چلے پہ رکھ دیا سارے انگریڈینس ڈال دیئے اب یہ ہمارا سالنڈ ماشاءاللہ کک ہو گیا ہے سبحان علی کا دیکھیں جی سبحان علی کا سالنڈ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے ادھر دوسرا سالنڈ بن رہا ہے مہنور سبائنہ کا تو چلیں جلدی سے ہم ادھر روٹی بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ سبحان علی کا سالنڈ ریڈی ہو گیا تھا اور چولہ فارغ ہو گیا تھا پھر میں نے سوچ ہے جلدی سے روٹی بھی ڈال دوں ہزبینٹ بھی آ گئے تھے کام سے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کما کے آ کے ہم لیڈیز جو ہے نا پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں سکون سے دل کیا تو کام کر لیے دل کیا تو پینڈنگ کر لیے بعد میں کر لیے اور مرد کے سر پہ دیکھو کتنا برڈن ہے اس نے تو کام پہ جانا ہی جانا ہے چاہے طبیعت خراب ہے چاہے نہیں خراب چاہے ٹھیک ہے جیسی بھی ہے یار بندے کے سر پہ کمانے والا کام جو ہے نا یہی بہت زیادہ ٹاف ہے اور لیڈیز ہم گھر بیٹھی کوکنگ کر لی کھانے بنا لیے گھر کے کام کر لیے تو ہم لیڈیز گھر میں بیٹھی بھی تھک جاتی ہیں تو لائٹ ہماری چلی گئی تھی پانچ بجے تقریباً پھر میں بچوں کو چھت پہ لے آئی تھی اور جب اس طرح گیلے ہو گئے تھے ان کو ہوا دوں گی پھیلا دوں گی اور اکرا کا بستر دھو دوں گی تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک ایڈ شیئر کر دیں سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کر لیں سیٹ تاکہ میرے مزے مزے کے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو کارپٹ بھی گیلا ہو گیا تو وہ بھی میں نے پھیلا دیا ہے یہ اکرا کا بستر دھول گیا ہے اور اکرا بھی لیٹی ہوئی ہے باہر چھت پہ لے آئی تھی میں اکرا کو بھی یہ ہماری شیٹ ہے جو ہم نیچے بچھاتی ہیں یہ بھی گیلی ہو گئی تھی اس کو بھی میں نے کھنگال دیا پانی میں سے یہ لیٹی ہوئی ہے میری بیٹی مکھیاں تنگ کر رہی تھی پھر میں نے اس کے فیس پر نہ کپڑا دے دیا تو لائٹ آ چکی تھی ہم نے رات کا کھانا بھی کھا لیا کچن بھی صاف کر لی اور اب ہے سینک کی باری میں پانی گرم کر کے تیسرے دین یا چوتھے دین جو ہے نا سینک میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اس میں جو آئل وغیرہ جمع ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اور اچھے سے جو ہے نا پائپ صاف ہو جاتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھچی بھی واش کر لوں گی کیونکہ یہ ہی رہ گئی تھی اب اس کو واش کر کے رکھ دوں گی پھر بوٹلز فیل کر کے رکھ دوں گی کیونکہ فریج میں دین میں بند کر دیتی ہوں اور رات میں اسے چلا لیتی ہوں پھر وہ پانی بھی تھنڈا ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو جو ہے نا کولنگ مل جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے ہر چیز میری فریج میں تو بوٹلز فیل کر لوں گی پھر یہ بھی فریج میں رکھ دوں گی تو بس یہی تھی میری آج کی روٹین آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ